اسرائیلی ملیٹری انٹیلیجنس کے سابق سرپراہ موشے یالون نے بعد میں بتایا کہ دراصل اس وقت اسرائیل کو انڈین روہ نے پاکستان اور امریکہ کے گٹ چوڑ پر اپنی ایک ریپورٹ بھیجی تھی انڈیا کی اس ریپورٹ میں امریکہ سے چرائے ہوئے کچھ خفیہ کاغذات بھی شامل تھے اور امریکہ کے ان کاغذات میں لکھا ہوا تھا کہ ان کے اندازے کے مطابق پاکستان دو سے تین سال کے اندر اب نیوکلئر بوم بنا سکتا ہے یالون نے یہ بھی بتایا کہ انڈین روہ کے پاس اس وقت تک اس بات کے ثبوت بھی تھے کہ پاکستان راسکو کے پہاڑوں میں سرنگیں بھی کھوٹ چکا ہے یالون نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ انڈیا تو خود بھی انیس سو اکاسی میں پاکستان پر حملے کی تیاریاں کر رہا تھا مگر شاید حمد نہیں ہوئی خیر اسرائیل پاکستان کے نیوکلئر پروگرام سے اس حد تک ڈر چکا تھا کہ اس نے یورم میں پاکستان کے خریداری کرنے والے نیٹورک کو تباہ کرنے کا پلان بنا لیا اور اس پلان کے مطابق اسرائیل کا پہلا نشانہ بنے ہینز میبس انیس سو اکاسی میں ہینز میبس کے گھر میں ایک خط آیا جو کچھ دیر میں ایک دم سے پھٹ گیا میبس اس وقت گھر سے باہر تھے مگر ان کا کتہ اس بوم کے دھماکے میں مارا گیا اس کے کچھ عرصے بعد پاکستان کو گیسفیکیشن ان سولیڈفیکیشن پلانٹ دینے والی کمپنی کورا انجنیرنگ کے مینجر ایڈورڈ جرمن کے گھر میں بھی ایک ایسا ہی خط پھٹا یہاں تک کہ کورا انجنیرنگ کے دفتروں میں بھی پاکستان کے ساتھ روابط ختم کرنے کے دھمکی آمیز فون آنا شروع ہو گئے انٹرپول کو انہی دنوں یہ ریپورٹ بھی ملی کہ الکوم انجنیرنگ نامی ایک اٹیالین کمپنی کو بھی دھمکیاں موصول ہوئی ہیں ان تمام افراد کے کہنے پر یورپین پولیس نے ان دھماکوں کی تحقیقات شروع کر دی تھی اور ان تحقیقات کے دوران انہیں پتا چلا کہ یہ سب دھماکے کچھ سیکرٹ گروہ کروا رہے ہیں ان گروہوں میں سے ایک کا نام تھا کمیٹی ٹو سیفگارڈ دا اسلامی ریولوشن اور دوسری کا نام تھا لیگ فور پروٹیکٹنگ دا سب کانٹیننٹ خیر یورپ میں ایسے دھماکے متواتر ہوتے جا رہے تھے اٹھارہ میں انیس سو اکاسی کو جرمنی کے قصبے مارکٹ آف میں ایک کمپنی کے دفتر کے سامنے بھی بوم ہٹا یہ کمپنی بھی انیس سو چھتر سے پاکستان کو پارٹ سپلائے کرنے کا کام کرتی رہی تھی اسی سال نومبر میں سی ایس الیکٹرانیک کے البرس میگیول کو بھی خط میں ایک بوم موصول ہوا ان دھماکوں اور دھمکیوں کی وجہ سے اب جرمن پولیس ان سب لیٹر بومز کی تفتیش میں مگن تھی اور انہیں اپنی تفتیش کے بعد پتا چلا کہ ان سب دھماکوں کے پیچھے سیکرٹ تنظیموں کے نام پر دراصل اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا ہاتھ ہے پیٹر گرفن بھی بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ بینک میں ایک آدمی ان کے پاس آ کر بیٹھا اور بولا کہ تم جو کر رہے ہو ہمیں وہ پسند نہیں اور اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو یہ سب چھوڑ دو ان سب واقعات کے بعد پاکستان کے تمام غیر ملکی دوست کچھ عرصے کے لیے روپوش ہو گئے اس موقع پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان نے اپنے نیٹور کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا اس بات کے شواہد میں حاصل نہیں کر سکا مگر کچھ لوگوں کے مطابق اس سب کے بعد آئی ایس آئی اور پاکستان آرمی کے ٹرینڈ ایجنٹس اپنے یورپی نیٹور کی مدد کرنے کے لیے اور ان کو ریپوش کروانے کے لیے یورپ بھیجے گئے اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب اور براہ کرم بیل آئیکن بھی کلک کر دیجئے تاکہ اگلی قسط آتے ہی آپ کو نوٹیفکیشن پہنچا دی جائیں ہمارے یورپی نیٹور کے ساتھ کیا ہو رہا تھا وہ میں نے آپ کو بتایا لیکن اسی اصناع میں امریکہ میں ایک اور واقعہ ہوا ہوا کچھ ایسا کہ ایک پاکستانی پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن میں سامان لے کر پاکستان جا رہا تھا اس کے سامان کے ڈبوں پر لکھا تھا کہ یہ کوہ پیماہی یعنی ماؤنٹن کلائمنگ کا سامان ہے مگر امریکی کسٹمز نے شک کی بنا پر یہ پیکش تلاشی کے لیے کھول لیا اور اس میں سے پانچ ہزار پاؤنڈ زرکونیم نکل آیا زرکونیم وہ دھات تھی جو پلوٹونیم نیوکلیر ریاکٹر میں فیول راڈ بنانے کے لیے استعمال ہوتی تھی کسٹم والوں نے فوراً اس سامان کے مالک کو دھوننا شروع کیا مگر سامان کھلنے سے پہلے ہی یہ شخص کینیڈی ائرپورٹ سے فرار ہو چکا تھا امریکی کسٹمز میں اس واقعے پر انکوائری ہو ہی رہی تھی کہ سی آئی اے نے پھر سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر ایک ٹاپ سیکرٹ ریپورٹ تحریر کی اور اس ریپورٹ نے امریکی دفاعی اداروں کو ہلا کے رکھ دیا اس ریپورٹ میں لکھا تھا کہ زیاہ کی ہدایت پر عبدالقدیر خان میں انیس سو اکاسی میں ایک نیوکلئر تجربہ کرنے جا رہے ہیں ریپورٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ پاکستان میں نیوکلئر بوم کے ڈیزائن بنانے کی ساری ذمہ داری اس وقت جس شخص کے ہاتھ میں ہے وہ ہے پی اے ای سی کے ڈاکٹر سمر مبارک بند سی آئی اے کی ریپورٹ میں سمر مبارک بند کا پروفائل بھی تھا سمر مبارک بند کا شمار پی اے ای سی کے قابل ترین سائنس دانوں میں ہوتا تھا انہوں نے گورمنٹ کالیس لاہور سے بیچلرز اور ماسٹرز ان فیزکس کیا تھا انیس سو باسٹ میں انہوں نے پاکستان کی خدمت کے لیے پی اے ای سی میں نوکری شروع کی تھی اور بعد میں ان کی قابلیت کے چرچے سنتے ہوئے برطانوی آکسفورڈ جنیورسٹی کے مایاناز سائنس دان ڈینیز ویلکنسن نے انہیں آکسفورڈ جنیورسٹی میں سکولرشپ کے لیے بلالیا آکسفورڈ جنیورسٹی سے انیس سو چھاسٹ میں انہوں نے ایکسپریمنٹل پارٹیکل فیزکس میں ڈاکٹریٹ حاصل کی سی آئی اے کی ریپورٹ کے مطابق سمر مبارک بند اس وقت پاکستان میں عبدالقدیر خان کی کہوٹا لیب سے بھی زیادہ خفیہ ایک ادارہ چلا رہے تھے اور اس ادارے کا نام تھا ڈی ٹی ڈی یعنی سی آئی اے کی اس ریپورٹ میں لکھا تھا کہ ہمیں ڈی ٹی ڈی کا نام تو پتا ہے مگر ہزار کوششوں کے باوجود ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا کہ ڈی ٹی ڈی کا دفتر اور لاب پاکستان میں کہاں پر واقع ہے اس ریپورٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ سمر مبارک بند کے ساتھ جو سائنس دان کام کر رہے ہیں انہیں شروع میں واہ کی آرڈننس فیکٹری میں نوکری دی گئی تھی مگر اب یہ لوگ واہ کی فیکٹری میں کام کرنے کے لیے آتے جاتے نظر نہیں آ رہے ہیں سی آئی اے کی یہ ریپورٹ صحیح تھی ڈاکٹر سمر مبارک بند کی نگرانی میں ڈی ٹی ڈی کی یہ خفیہ ٹیم دراصل پاکستان کے لیے بوم کے ڈیزائن بنانے پر کام کر رہی تھی اس ٹیم کی ساری تفصیل میں آگے جا کر آپ کو تفصیل میں بتاؤں گا خیر اس ریپورٹ کے بعد فوراں ہی امریکی صدر رونلڈ ریگل نے آرڈر دیا کہ یہ ریپورٹ امریکی کانگرس تک کسی بھی صورت میں نہیں پہنچنی چاہیے ساتھ ہی جنرل زیا کو نیو یارک آنے کی دعوت دی گئی جسے قبول کر کے جنرل زیا فوراں امریکہ چلے گئے جنرل زیا اور صدر ریگن کی اس میٹنگ میں دوبارہ سے نیوی موزید نیوکٹر بوم کی بات چھڑی گئی اس میٹنگ میں صدر ریگن نے جنرل زیہ کو دوبارہ سے اس بات کا حساس دلایا کہ پاکستان کو سالانہ امدادی پیکج دینے کے لیے صدر ریگن کو ہر سال کانگرس کو گارنٹی دینی ہے اور اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ پاکستان نون پولیفریشن ٹریٹی پر سائن کر دیں مگر جنرل زیہ نے انتہائی چالاکی سے اس بات کا جواب دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان اس پر ضرور سائن کر دے گا اگر انڈیا بھی اس پر سائن کرے اور اس طرح اس میٹنگ میں بھی صدر ریگن جنرل زیہ کو اس بات پر نہ مناس سکے آخر کار جنرل زیہ پر پریشر ڈالنے کے لیے امریکی میڈیا کا سہارا لیا گیا امریکی میڈیا نے جنرل زیہ سے پاکستانی نیوکلیر پروگرام پر سخت ترین سوالات کرنا شروع کر دیا مگر اس سب دباؤ کے باوجود اگر آپ اس سلسلے میں جنرل زیہ کے جان میکلافرن کو دیئے گئے جوابات دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جنرل زیہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو کیسے بچار رہے تھے آپ اسلسلے نیوکیر نیکیر پروگرام پروگرام اگر آپ بلاد بے آپ تو دے دا آپ نے 50 لیر جیسوں کو زیہ پر منزیزے ترین سب دین جنرل زیہ پروگرائی جوہاں سے علاقation سفر ادراماتے ہیں ستہاہاں آپ کو تنکلی نانف الفرحشن کا ساتھاکارا ہے نہیں کیوں گناہ آپ کا فعلہ да جن علisa علیہ 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 پسکتان علیہ 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 شکریہ ہمیں وہ کیا رہے ہیں آپ کو جایے ملاتاً رہا ہے ایسی طرح کیا جایے اینجا حافظ کم ملاتاً رہا ہے جایے ہمیں ایسی طرح ایسی طرح سرمانے طرح جایے جایے کامی ایسی طرح اور ایسی طرح اور ایسی طرح وہ جایے اور پاکستانی میں مقابل کرتے ہیں that there must be a reasonable approach to the NPT for Pakistan and India. موسیقا ہے کہ آپ کو لگے اللہ کا بانتا ہے اور اس کی نہیں ہے کہ آپ کے ساتے ہیں؟ نہیں کہ آپ کو اپنا چاہر کیا ہمارا ہے؟ نہیں ہے کہ آپ کو اپنا اعتاد ہے بھی حیاتی نیمتلاگ کا وقت ہی نیمتلاگ کیا ں ہمارے دوسرہ کیا ہمارا ہمارے میں اور انہوں نے اپنا نیمتلاگ کیا کہ نیمتلاگ کیا ہمارے بالمشان بہنچین سنت جانبا ہے ہمین میں سے شہر کوتنے آخر کیا ہے مجھے سالتے کی طرح تکیون مع purely اس کا مطلب کرنی ہے پیارا پر مطلب کرنی ہے اور ہمیں معنی کا مطلب کرنی ہے اور اس کا مطلب کرنی ہے اور اس کا مطلب کرنی ہے لنہا کا مطلب کریں پاکستانی مطلب کرنی ہے سا مطلب کرنی ہے اس پوری سیریز کے ذریعے میں یاد دلوانا چاہتا ہوں کہ کیسے پاکستانی سائنس دانوں، سیاست دانوں، ڈیورکرسی، فوج اور آئیس آئے نے قربانیاں دے کر دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں سے لڑ کر ہمیں ایک جوہری طاقت بنایا امید ہے آج کی کس دیکھنے کے بعد پاکستان کی یہ تاریخ آپ کے ذہن میں بھی تازہ ہو گئی ہوگی اگر میری طرح آپ کو بھی لگتا ہے کہ پوری دنیا کے خلاف ہم پاکستانیوں کی اس جنگ اور فتح کی کہانی پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہونی چاہیے تو پھر کہاں اور کس سے یہ ویڈیو شیئر کی جائے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں